ویلکم ڈیور فرنز موک وان گوگل کلاس روم کے ان خاص ویڈیو ورکشپ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اب تک ہم نے گوگل کلاس روم میں گوگل کے باری میں کلاس روم کے مانجمنٹ اورگنیزیشن کے باری میں دیکھا اور اس ورکشپ میں آج ہم دیکھیں گے کہ ویریس اپلیکیشنز کو کیسے گوگل کلاس روم میں ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں تو چلی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گوگل کالینڈر کو کیسے ہم گوگل کلاس روم میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور تیچر اور سٹوڈنٹس کے لیے اس کے کیا یوز ہے جب آپ کسی بھی گوگل کلاس پر کلک کرتے ہیں جیسے کی اسر آپ کو پریزنٹیشن میں دیکھ رہا ہے نیچے ایک پٹیکلر کلاس ہے اور اس میں چار ٹیپز آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریم، کلاس ورک، پیپل اور گریب اور جب آپ کلاس ورک کے ٹیپ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو رائٹ ہینڈ سائیڈ میں گوگل کالینڈر کا آپشن دکھائی دیتا ہے یہاں سے ڈریکلی آپ اس کلاس کے گوگل کالینڈر پر چاہ سکتے ہیں اور وہاں پر ساری ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں ایک تیچر اس گوگل کالینڈر پر کلک کر کے اپنے سارے جو کلاس اسائنمنٹس دیے ہوئے ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے ڈیٹس دے سکتا ہے ڈیو ڈیٹس دیکھ سکتا ہے کلاس میں جو ایونڈز ہے اس کو دیکھ سکتا ہے اپنے لیے پرسنل ریمائنڈرز ہے ان کو بھی سیٹ کر سکتا ہے اور خاص طور سے یہاں پہ ایونڈز ریمائنڈرز اور ٹاسک کر سکتا ہے اگر آپ کو گوگل میٹ پر کلاس کرنا ہے تو آپ گوگل کلاس روم پر کالینڈر پر جا کر سٹیڈی سیشنز کو کر سکتے ہیں ورکشاپس کو کر سکتے ہیں اور اپنی کلاسز کو گوگل میٹ کے لیے کر سکتے ہیں وہاں پر لنک جنریٹ ہو جاتی ہے وہاں پر آپ ایونڈز سیٹ کر سکتے ہیں گیس کو آپ وہی ان لنکز کے ذریعے ان لنکز کے ساتھ انوائٹ کر سکتے ہیں اور آپ ایک سیملس میٹنگز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں کلاسز کو لے سکتے ہیں اور سٹیڈی سیشنز کو کیری آن کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مہتپون ٹاسک ہے گوگل کیلنڈر کا آنے والی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں Thank you